اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسر یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو ٹیکنیکل ویڈیو ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو میں آج آپ کو ایک ایسی چیز سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں جس سے ہماری تقریبا نائنٹی پرسنٹ پاپولیشن خبردار نہیں ہے اگاہ نہیں ہے تو میں ایک ایسی خبر سے آپ کو آج خبردار کروں گا ہشیار کروں گا کہ آپ نے اکثر آپ جاتے ہیں شاپنگ ماز کے اندر جاتے ہیں ہوتلز کے اندر جاتے ہیں اور شاپنگ ماز میں اکثر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینجنگ روم بنے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی وہاں سے کلوٹ کوئی کپڑا بائک کہا تو آپ وہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے سائز بغیرہ کو فٹنگ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج روم کے اندر جاتے ہیں یہاں واشنگ روم کے اندر جاتے ہیں تو دوستو یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ایک سکریو کیمرہ جیسے آپ کہلیں کہ اس کو ایک سکریو ٹائپ ہوتا ہے نٹ ہوتا ہے اس کے اندر لینز ہوتا ہے کیمرہ کا لینز ہوتا ہے وہ انسٹال کی ہوتے ہیں مالکوں نے تو دوستو اس کو ٹریک کرنا ٹریس کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کروں گا آپ کو خبردار کروں گا تو میری اس ویڈیو کو لاس تک دیتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بینفیٹ ہونے والا ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو دوستو آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا ہیڈن کیمرہ کے نام کو ہیڈن کیمرہ یا سپائی کیمرہ جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ انشاءالل کیا ہوتے ہیں اور آپ کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اگاہی دوں گا ایک ورد ہے سکیو سکیو کیمرہ یعنی ایک نٹ ٹائپ کا کیمرہ ہوتا ہے اس کے اندر نٹ کے اندر کیمرہ انشاءالل کیا ہوتا ہے دوستو یہ والا جو کہلو کہ یہ تقریباً نائنٹی پرسن عوام جو ہماری پپولیشن ہے وہ اس چیز سے ناوقف ہے تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد انہی میرے معصوم بھائیوں کے لیے ہے جو اس چیز سے واقف نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی اس کا جب نام سنایا ہے سکیو کیمرہ ہیڈن کیمرہ تو میں جب گوگل کیا تو میں آپ کی یہ دکھاتا ہوں گوگل کیا کہ پاکستان میں یہ مارکیٹ اس نے پوری مارکیٹ کو ہٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ سیل پرچیز اس کی ہو رہی ہے تو مالکان جو ہے شوپی مالک کے اندر آپ بولیں تو ہوتیلز کے اندر واش روم کے اندر اور چینج روم تک کے اندر یہ انسٹال کیا ہوتا ہے اس کو ٹریک کرنا دوستو بہت ہی ڈیفکل ہوتا ہے یہ لائکہ سکریو ہوتا ہے جیسے نٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ دوسرے ایک ڈور ہے اس کے اندر کبزے کے اندر کافی زیارے نٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر جس لائکہ آپ کو نٹ نظر آ رہا ہوگا مگر یہ ہوتا ہے کیمرہ جو آپ کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو میر آپ کو کہلے کہ آپ کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے دوستو اس کے اس کو یعنی کہ مارکیٹ نے کبر کیا ہوا ہے جس سوسوں سے جب پتہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ مارکیٹ میں اس کا لیندین اس کیمرے کا سیل پرچیز ہویا ہے وہ روج پہ جا رہی ہے تو دوستو آپ کا اس میں کیا نقصان ہے لیٹس پول آپ کسی شوپنگ مارک کے اندر گئے ہیں ہوتیل کے اندر گئے ہیں دوستو پرائیویسی جو ہوتی عزت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑھ کے ہوتی ہے آپ گئے ہیں لیٹس پول کسی شوپنگ مارک کے اندر آپ نے کوئی لیٹس پول کو شیلٹ پرچیز کیا یا کوئی پینٹ پرچیز کیا وہاں پہ چینجنگ روم بنا ہویا ہے تو آپ نے وہاں اپنی اس کو ڈریس کو پینٹ کے پہلے چیک کرنا ہے تو آپ اندر گئے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ پہلے اندر جاؤ اس کو جج کرو اس ایریے کو جج کرو اس روم کو جج کرو کہ یہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے لگی ہوئی یعنی یہ سکریو کیمرہ جو ہوتا ہے یہ ایک جسٹائی کا نٹ ہوتا ہے یہ روج پہ میں پھر بعد آپ کو بتاتا ہوں یہ مارکن میں روج پہ جا رہا ہے تقریباً ون تھلڈ کی ریشو جا رہی ہے چیز انسٹال تو نہیں ہوئی یہ غور کرنا ہے اس چیز پہ تو اس چیز کا یہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ان لیگل کام ہے اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے ایسا کسی واش روم چینج روم کے اندر تو آپ اس کوئی رپورٹ کرو یہ غیر قانونی کام ہے آپ کسی کی پرائیویسی کو ایسے نہیں دے سکتے یہ علاو نہیں ہے یہ واش روم میں یا کہلو کوئی شوپی مال کے اندر چینج روم کے اندر یا ہوتیز کے اندر ان جگہ پہ یہ چیز کسی کو کہلے کوئی شوپ چھپ کے کسی کو ٹریس کرنا ہے کسی کو چھپ کے کسی کی ویڈیو بنانا یہ ان لیگل کام ہے تو اس پہ قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ قانونی کاروائی نہیں بھی کرتے تو آپ نے اپنے آپ کو سیئیو کرنا ہے لیٹس سپوز کہ میں یہاں ہوں تو میں یہ دیکھنا ہے کہ میری کوئی ایسی ویڈیو تو نہیں بان رہی میں چینجنگ کر رہا ہوں تو میری کوئی ویڈیو تو نہیں بان رہی تو دوستو اس کا انقصان آپ کو کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے شتانی ٹوڑا ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی اگر وہ پکڑے بھی جاتے تو انہوں نے کہنا ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے لگائے ہو کہ شوپنگ مال ہو گیا رہے کے اندر چوریز ہوتی ہیں تو لوگ ایسے واشنوی یہ وہ ادھر جا کے چیزوں کو چھپا لیتے ہیں اس لگے ہم نے لگایا مگر دوستو آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے پہلے دیکھ لینا وہاں پہ ایسی حرکت آپ نے نہیں کرنی چینجنگ بہر ہے اگر آپ کو کوئی ایسی مشکوک چیز نظر آئے تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کی وہ کوئی شتانی ٹولا ہوتا ہے وہ جو ایڈمن کے اندر پیچھے بیٹھا آپ کی ویڈیو کو وہ انٹرنیٹ پہ پھینک دے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ وائرل ہو چکے ہوگے انٹرنیٹ کی دنیا میں تو یہ چیزیں آپ نے احتیاط کہنی ہے کہ کسی بھی جگہ آپ جائیں تو آپ یہ چیز دیکھ لیں یہ سکریو کیمبرہ جو ہیں ہیڈر کیمبرہ یہ پاکستانی مارکیٹ کی اندر بھی جا سکتے ہیں میں نے آپ کو گوگل پہ دکھایا سرچ کریں تو اس کی سیل پرچیز روج پہ جا رہی ہے اور یہ شوپنگ مال چینجی روم ہوتے شوٹے یعنی جس جگہ بھی آپ اس کو سوچ سکتے ہیں یعنی کہ آپ ہوتیل میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی کسی یعنی کہ واش روم کے اندر کسی بھی آپ ایسے جگہ پہ جائیں تو پہلے اردگرد اس کو جج کریں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی جو آپ کو ٹریس کر رہی ہے تو وہاں پہ یہ کوئی بھی آپ اپنا کام نہ کریں تو اس کی آپ آ کے رپورٹ کریں شکائد کریں اگر نہیں بکھا سکتے تو اس کو اوائیڈ کریں وہاں سے اپنے آپ کو سیو کریں اپنی عزت کو اپنی پرائی بیسری کو سیو کریں تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو کا پسند آئی گیا اس کو لائک کریں شیئر کریں ہو سکے تو اس کو اپنا کوئی بھی کوئی اچھے نہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کسی جگہ دیکھی ہے تو اس کو نیچے کمنٹ بکس میں کریں میرے ساتھ اپنی آئیڈیاز شیئر کریں میں ایسی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ بنا کی شیئر کرتا رہتا ہوں نیسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ